موسیقی 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 آمین جا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ریاض السالحین کی جو جلد ون ہے والیوم ون اس کا چپٹر نمبر ٢٠٦ شبیس نمبر باب وہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالی ہماری کوشش کے قبول و منظور فرمائے اس میں اللہ تعالی ہمیں استقامت اتا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھیں اور اس کے سریعے نہ صرف ہم اپنی اصلاح کر سکیں بلکہ اللہ سے خاص دعا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہمارے جو چاہنے والے وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ان کی بھی اصلاح کر سکیں آمین یا رب العالمین تو واب نمبر چھبیس اس چپٹر کا عنوان جیسے کہ یہاں پر ہائی لیٹ ہے ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کا کے حکم کا بیان ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان اس سے پہلے ہم نے جو چپٹرز پڑے ہیں اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہم دیکھیں کہ سارے چپٹرز کے جو موضوعات ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپس میں ملتے ضرور ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ یا ان کا ظاہری طور پر جو ان کی انڈسٹیننگ ہے وہ کچھ مختلف لگتی ہے لیکن گہرائیاں جو ہیں وہ مختلف موضوعات کی وہ آپس میں ضرور ایک دوسرے کے مطابقت رکھتی ہیں یا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے جو پچھلا چپٹر پڑا پچھس نمبر وہ آدائے امانت کا بیان تھا یعنی امانت کو اس کے حقدار کی طرف لٹا دینا اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے متفرق معاملات اور ایسے جو ہم مختلف موضوعات مختلف انگلز سے ان کو جب دیکھیں تو پھر ہی اسی اس موضوع کا احاطہ ہوتا ہے اسی طرح سے ظلم یہاں پر یہ جو نیا چپٹر جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں ظلم کے مطلقہ ہے ظلم کے حرام ہونے اور مظالم کے دفعہ کرنے یا ان کو ان کا رد کرنے یا ان سے ہٹنے کا ان سے پیچھے ہٹنے کا بیان ظلم کیا ہے ہماری عام جو زبان اردو میں عام لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں ہم عام معنی میں جو ظلم لفظ ظلم جو استعمال کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کسی کے اوپر تشدد کر دیا کسی کے اوپر ظلم و ستم جیسے کہتے ہیں کسی کے حق کو دبا لیا یا کسی کے ساتھ زیادتی کر دی کسی کے جائداد وغیرہ کے معاملات میں یا اس کے اس کے کاروبار کے معاملات میں یا مذہب اس کو مار پیٹ کر دی یا اس طرح کے معاملات جو ہیں نورمل یا عام طور پر لیکن میرا خیال ہے کہ عام طور پر ہم اس سے زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یا یہ ظلم کرتا ہے یا جو ظلم ہو رہا ہے یا میرے ساتھ جو ظلم ہوا تو عام الفاظ میں یا عام روز برا زبان میں جو ہم ظلم کا معنی استعمال کرتے ہیں تقریباً وہی معنی ہے لیکن شریعت کی استعلاح میں یا ہم یہاں پر یہ جو چپٹر پڑھ رہے ہیں اس کی استعلاح میں اگر دیکھے تو ظلم کا مطلب ہمارے جو عام جو اس کی انڈرسٹیننگ ہے اس سے کہیں زیادہ گہرہ اور کہیں زیادہ وسی ہے اس کی بھی بہت ساری برانچز ہیں اور جیسے کہ پچھلے چپٹرز کے بھی بارے میں یہی کہا کہ اگر ہم نظر اپنی دڑھائیں تو ہماری زندگی کے ہر ہر پہلی میں یا ہر ہر لمحے میں ان چپٹرز کے موضوعات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ان کی جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اسی طرح سے یہ ظلم جو ہے وہ بھی اتنا گہرا اور اتنا وسیع سبجیکٹ ہے یا اس کی اتنی زیادہ برانچز ہیں اور اتنی زیادہ گوسط ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہم اس کا لیٹرل مینی اگر سمجھیں گے شریعت کا جو معنی ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کہنے تھا ہمیں یہ ہر 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 جگہ پر اور ہمارے ہر ہر وقت میں ہمارے سامنے اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا اور اس سے ظلم سے بچنا بھی ہے تو ظلم کا اسطلاحی طور پر یا شریعت کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا یا حق کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر کر دینا حق کو ادا نہ کرنا اور حق کو جو اس کا اصل حق ہے اس کی جگہ سے ہٹا دینا اس کی جگہ تبدیل کر دینا یہ ایک جنرل انڈرسٹیننگ کے لیے ڈیفینیشن ہے تاکہ ہم اس موضوع کو وسط کی نظر سے دیکھیں وسیع نظر سے دیکھ سکے تاکہ اس موضوع کو ہم مختلف جو ہمارے مطلب ڈوز مرا کی روٹین ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنا سکیں اس میں کہیں نہ کہیں لاغو کر سکیں اس لئے ہمیں اپنے ذہن میں یہ ڈیفینیشن رکھنی ہے اپنا جو ہماری جو روایتی ڈیفینیشن ہے وہ یقیناً قائم و دائم ہے لیکن ہم جب یہ ڈیفینیشن لکھیں گے کہ حق کو یا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ یا اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے ٹھیک ہے اور پھر ظلم کے حرام ہونے کا یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو چپٹر ہے ظلم کا حرام ہونا یعنی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی حق کو اس کے اصل مقام سے اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس کے حرام ہونے کے بیان اور پھر مظالم کے دفع کرنے کے حکم کے بیان یعنی کسی چیز کو اس کے حق سے اس کی جگہ سے اس کے اصل مقام سے اگر ہٹا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جو علمہ ہوتا ہے اس کو دفعہ کرنے کے بیان اس کے رد کرنے کے بیان اس کی آہ مطبع یا اس کو اس کو واپس اس کے اصل مقام میں لانے کی کوشش کرنے کا حکم جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے ظلم کے بارے میں جو ڈیفنیشن ہم آگے پڑھیں گے یقیناً وہ ہمیں مزید رہنمائی کرے گی آہ لیکن اس سے پہلے جو قرآن مجید میں بھی ظلم کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر ذکر ہوا بہت ساری جگہوں پر لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ان الشرق لظلم عظیم کہ شرق اللہ کی توحید میں جو فرق ہے شرق جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ غالباً حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ظلم یہ جو شرق ہے اس سے بتنا کیونکہ ان الشرق لظلم عظیم کہ شرق جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یا سب سے بڑا ظلم ہے تو شرق کیا ہے اگر ہم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ شرق جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے تو شرق کیا ہے شرق کیا ہے اللہ تعالی وحدہ اللہ شرق کا ہے یہ تو ہمیں بتا ہے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی طرف توجہ دی جائے یا اس کو ولی مانا جائے یا اس سے اپنی حاجات جہاں وہ پوری کی جائیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کا حق دار نہیں تو اللہ ہی صرف اور صرف حق دار ہے کہ اس کو اس کی عبادت کی جائے اور اس کو ایک مانا جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے کسی دوسرے کو اس کے اس کے ساتھ پکارتا ہے جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کے آیات بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے جو شریک ہیں دوسرے جو ہستیاں ہیں یا دوسری جو مطلب کو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ان کو شریک کر کے ان کو بھی پکارا جاتا ہے ان کو بھی پکارنا یہ شرک ہے یعنی جو شرک کا مرتقب ہوا اس نے یعنی اللہ کا اللہ کا جو حق ہے کہ وہی وحدہ اللہ شریک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کو اس کے حق سے ہٹا دیا یعنی اس کا حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کو مطلب معبود مانا جائے لیکن اس کے حق میں کمی کر کے دوسروں کو بھی اس کے حق میں یا اس کے برابر یا اس کے صفات میں شامل کر دینا یہ شرک ہے جو کہ اللہ تعالی کے حق اللہ تعالی کی طرف جو حق ہے اس کی حق تلبی کہنے ہو رہی تو اللہ تعالی کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ شرک ہے اس کے علاوہ شرک کے اور بھی بہت سارے بہت سارے معنی ہیں بہت سارے اس کی مطلب اگزمپل بے شمار اگزمپل زی جا سکتی ہیں جس کو ہم آگے مزید جب آیا حدیث اور کچھ آیات جو ہیں ان میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی چلے جائے گی لیکن عام روز مرہ کے الفاظ میں ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی حق کو ادا کرنے میں کتاہی کرنا کسی کو حق ادا حق اس کا حق نہ دینا اپنی ذمہ داریوں کے کو پورا کرنا اور اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ایس طرح کا معاملہ کسی بھی طرح کا ہو جائے جس سے اس کی حق تلبی ہو جس کے اس کو کسی قسم کا نقصان ہو کسی قسم کا کوئی دھوکہ فریب ہے یا کچھ بھی معاملہ ہے چاہے وہ ظلم و زیادتی ہے چاہے وہ جائداد کے معاملات میں ہے چاہے وہ لیندین کے معاملات میں ہے چاہے آپ کی ذمہ داریاں نہ پوری کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ جو مطلب معاملہ ہوتا ہے وہ ہیں تو اس طرح سے بہت سارے بہت سارے متفرق معاملات یا متفرق ہمارے جو روز مرہ کے کام ہیں ان میں ذمہ داریوں یا اس میں دوسروں کے حقوق کا مطلب پاس نہ کرتے ہوئے اگر کچھ ہم ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتے ہیں مطلب مختلف طریقے سے یا مختلف انگل سے اس کو اگر دیکھا جاتے ہو دوسرا قرآن مجید میں ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یا ہمیں یہ تھوڑا سا اس کا سنس جو ہے وہ develop ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے کسی کسی پر بھی ظلم کرتا ہے کسی دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے تو درحقیقت directly اور indirectly وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے directly اور indirectly وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے کیسے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی نے کسی کا حق مار لیا کسی نے کسی کو تکلیف دے دی کسی نے کسی کا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیا اب اس دھوکے کے نتیجے میں دنیا میں تو جس کے ساتھ دھوکہ دیا گیا جس کو نقصان پنچائے گا یا جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو دنیا میں تو وہ کچھ عرصہ تک اس کو سہ لے گا یا دنیا میں وہ پریشان ہو جائے گا یا دنیا میں اس کا اس دوسرے شخص کا یا دوسرے کسی بھی آدمی کا نقصان تو ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن جو جس نے ظلم کیا اس کو اس کا حساب دینا ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھار بھار کہتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا جس نے ایسے عمال کمائے جس کو جس کا حساب دینا قیامت کے دن اس میں اس کے لیے مشکل ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے ہو کسی بھی معاملات میں ہو کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل جس کو آخرت میں خدا نہ خاصتہ بھوکت نہ پڑے اس کے جس کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہو قیامت کے دن یا قیامت کے دن جس کے بدلے میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ کے غضب اور اس کا عذاب جو ہے یا اس کے سزا جو ہے اس کے اس کے مستق ہو جائے تو یہ در حقیقت اس دنیا میں اپنے اوپر ایک ایسا عمل ہے جس کا انجام جو ہے ہمارے ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ در حقیقت ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہم نے اپنے ساتھی زیادتی کی تو اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو بچانا دوسروں کو دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی اور اپنے اوپر ظلم کرنے سے بھی ٹھیک ہے تو یہ اس حساب سے بھی دیکھیں تو یہ ایک اور وسط ہے اور زیادہ وسط ملتی ہے اس ٹاپک کو ظلم کے ٹاپک کو اس کے علاوہ اگر ظلم کی ہم دیکھیں اقسام بھی اگر دیکھیں تو بہت طرح کی ہے لیکن ظلم کے معاملات جہاں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں دو یا تین طرح کے کٹیگریز میں کر سکتے ہیں ایک وہ ظلم ہے جو انسان صرف صرف اپنے اوپر ہی کرتا ہے جس جس ظلم کا یا جس زیادتی کا کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے بشر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی وہ صرف اور صرف اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے اس کا اپنا کوئی کردار اپنا اس کا کوئی عمل ایسا ہے جس سے وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے مثال کے اوپر اس کی ذاتی نویوت کی جتنی عبادات ہیں یا ذاتی نویوت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ذاتی ذمہ داریاں یعنی اس میں نماز پڑھنی ہے اگر تو اپنے لیے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نماز سے اجتناب کرتا ہے یا نماز سے وہ مطلب رو گردانی کرتا ہے تو شخصی طور پر تو کسی دوسرے کی حق تلپی نہیں کر رہا ہوتا لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے جس کا قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے جس کا قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی اس کو مل سکتی ہے یا ملے گی تو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات جو اس کی اپنی ذات کے متعلقہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اپنی ذات یا اس کے اپنی شخصیت جو ہے اس کے لیے مقرر کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں قائم کی مطلب اس میں شرم و حیابی ہے اس میں اس کے ایمان کے اعتقاضے بھی ہیں اس کے اپنے ذاتی جتنے معاملات ہیں جو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں ان میں اگر وہ کتاہی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی نفس کے اوپر براہ راست ایک حساب سے ظلم کرتا ہے اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ اپنا کچھ وقت جہا وہ بچا لے یا اس اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات کر کے کچھ نفع بھی لے لے یا کچھ آسانی سے آسانی آسائش جو ظاہری طور پر لے لے پور پور سکون زندگی ظاہری طور پر اس دنیا میں تو جی لے لیکن آخرت میں پھر اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر اپنے ہی اوپر وہ چیزیں بعد میں آنے والی ہیں تو اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا دوسرا یہ ہے کہ دوسرے دوسروں کے معاملات میں دوسرے انسانوں کے معاملات میں حق تلفی کرنا چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپ کر کی باطنی ہو ظاہری اور باطنی یہ ہمیں عام فہم سی ہیں کہ کسی کو کسے کے ساتھ ظاہری طور پر ظلم و زیادتی کرنا کسی کو ظاہری طور پر جائداد وغیرہ جو ہے اس میں اس میں اس میں مطلب کوئی ہڑپ کر جانا یا اکثر خواتین کو آج بھی ہمارے ہاں وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا پورا یا ان کو خواتین خود بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ چلیں چھوڑ دیں مطلب نہیں اس کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ وراست میں اس کا کیا حق ہے اس کا کیا حصہ ہے اس کے بعد وہ اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق اگر کسی کو گفٹ کر دے یا حدیہ کر دے یا ماف کر دے وہ اور بات ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے لیکن اس کی تقسیم شریعت کے قوانین کے مطابق کرنا یہ ایک حق ہے وہ رساہ کا اگر اس میں کوئی ڈنڈی ماری تو اس میں ظلم ہو گیا اسے طرح صرف روز مرا کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں کوئی دھوکہ دہی دینا فراود کرنا اپنے جاب کے معاملات میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی ظلم اور زیادتی جو ہے کسی کو اوپر تشدد کرنا کسی کو اوپر مار پیٹ کرنا قتل و غالت کری یہ وہ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جس سے دوسرے لوگ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ یہ یہ عام طور پر جو فراود جو جو دھوکہ دہی ہے وہ تو اس کا مطلب ہی ہے کہ چھپ چھپا کر کچھ ایسے طریقے سے کوئی بائیمانی کی جائے کہ اگلے کو پتا نہ چلے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کو پتا تو نہ ہی نہیں چلا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ کچھ معاملہ خدا نہ خیستہ ایسے کر دے جس سے اس کو کچھ تھوڑا نقصان ہو گیا یا نقصان نہیں بھی ہوا اس کا جو صحیح حق ہے وہ اس کو نہیں مل سکا جس کا اسے پتا بھی نہیں چلا تو ظاہری طور پر تو اس کو نقصان نہیں ہوا ظاہری طور پر دنیا میں اس کو نقصان نہیں لیکن حقیقت میں تو اس کا نقصان کر دیا کرنے والے نے تو یہ ساری چیزیں بھی ظلم کی کیٹیگری میں آگئیں تو ایک تو یہ ہے کہ انسان ڈیریکٹلی اپنے معاملات جو اس کے اللہ کے ساتھ اللہ کے درمیان ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں ان معاملات میں وہ اگر ڈنڈی مارتا ہے ان معاملات میں اگر وہ کمدوری دکھاتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی اپنی حجات کے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسرا دوسری دوسرے لوگوں کے متعلقات جو معاملات ہیں ان میں جو کوئی ڈنڈی مارتا ہے یا کوئی مطلب حق تلپی کرتا ہے تو یہ یہ ایسا ظلم ہے جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں تو اس کا بھی درحقیقت جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ دنیا میں عارضی طور پر تو اس کو کوئی نقصان ہو جائے لیکن درحقیقت اس آخرت میں اس کا جب حساب دینا پڑے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ تو دنیا میں عارضی طور پر تو کسی کو نقصان پہنچا دیا لیکن آج مجھے اس کا حساب دینا پڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج میرے میرے خاتے میں اگلے کے گناہ جائے ہے وہ بھی ڈال دیا جائے یا میری نیکیہ نکال کر دوسرے کے پلڑے میں ڈال دی جائے اس کے نتیجے میں جو ظلم اس نے دنیا میں جو معاملات ایسے کیے تو بہرحال یہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے اس definition کو دیکھا جائے یا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ ظلم جو ہے یہ اس کی وسط کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا وسیع ہے اور کس طرح سے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہر ہر جو معاملہ ہے اس میں ہمارے سامنے اس کی کوئی نہ کوئی شکل جا ہے وہ آ جاتی ہے اور اب ظلم کا حرام ہونا یہ تو ہمیں ایک بہت ہی عام سا مطلب اس کا سمجھ لگتی ہے کہ کسی بھی قسم کا ظلم چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر ہے چاہے وہ دوسری ذات کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ذریعے تو آپ دوسرے لوگوں پر بھی اور پھر اپنے اوپر بھی کریں اس طرح کو کوئی بھی معاملہ جو حرام ہے ٹھیک ہے ظلم تو حرام ہے اور پھر ظلم کے دفع کرنے کا بیان ظلم کو دفع کرنے کا بھی حکم ہے یعنی ظلم تو یا زیادتی کوئی ہو گئی کسی بھی طریقے سے اس کو اس کا آزالہ کرنا اس کا حق ادا کر کے اس اس کی اس کے اس کا حق ادا کر کے یا اس کا نقصان کی جو تلافی کر کے اپنے آپ کو اس سے بری کرنا اس کا بھی حکم ہے یا اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے خدا نہ خاصتہ دانستہ نہ دانستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو گیا کسی کے ساتھ کوئی اترا کا معاملہ ہو گیا تو پھر ہمیں پتا ہے کہ توبہ کے چپٹر جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا اسی اسی کتاب ریاض صالحین میں شروع شروع کے ابواب میں تو وہ بہت ہی اہم ہے کہ توبہ کر کے اگر انسان کے متعلقہ ہے تو انسان کے متعلقہ اس کے چار جو شرطیں ہیں ان کو پوری کرنی ہے اگر اللہ کے متعلقہ کوئی ایسا ظلم ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کی تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں کو یا چار شرطوں کو پورا کر کے انسان جو ہے وہ اپنے توبہ استغفار جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے اس کی اس جو کسی دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو اس کا اضالہ کر کے اس سے معافی مانگ کر اس کی اس کا نقصان جو ہے وہ پورا کر کے اور اس کی اگر کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا اپنے اوپر لے کے وہ اس ظلم سے یا اس زیادتی تھے یا اس معاملے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا سکتا ہے اپنا جو گناہ ہے اس کو مٹا بھی سکتا ہے لیکن اس کی شرطیں جہاں وہ پوری ہونی چاہیے جب تک وہ چاروں شرطیں توبہ کی پوری نہیں ہوتی تب تک وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی تب تک اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم نے مختلف اب وہ آپ دیکھیں ان کے موضوعات جہاں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنگ کرتے ہیں یہ ظلم کے معاملہ جو ہے اس میں بھی کوئی توبہ استقفار کرے گا وہ اس کے چار شرطیں یا تین شرطیں پوری کرتے ہوئے تو اس کے لیے مطلب ضروری ہے امانت کا بیان ہے اس سے پہلے عمر بالمعروف نہیں یعنی ملکت کے بہت سارے چیپٹرز گزار چکے ان میں بھی تو دیکھیں مطلب یہ سارے موضوعات آپس میں مطلب جیسے زمین کے اندر جڑیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر سریعت کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ موضوعات جہاں یہ بھی ظاہری طور پر زمین کے اوپر اوپر جہاں یہ تو مختلف لگتے ہیں لیکن زمین کے اندر اگر دیکھا جائے تو جڑوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں یہ موضوعات بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ اتا فرمائے یقیناً میں اس قابل نہیں کہ اس کو صحیح ایکسپلینیشن دے سکوں اس کی صحیح معنی میں جو اس کا مطلب ہے اس کا سمجھا سکوں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ یہ ہے وہ اتا فرمائے اس دعا کے ساتھ آمین جا رب العالمین اس دعا کے ساتھ ہم اس چپٹر میں آگے بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں تو حسب روایت شروع میں کچھ آیات ہیں قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا اس موضوع کے مطابق وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورہ غافر کی آیت نمبر اٹھارہ یہاں پر کوٹ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے یہ قیامت کے دن کا ذکر یا قیامت کے احوال جو ہیں اس کا ایک منظر نمہ ہمارے سامنے ہے کہ قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کوئی اگر کسی بھی طرح کا ظلم اپنے نعمہ عمال میں لے کر وہاں پر جب حاضر ہوگا تو ان ظالموں کو ان ظالموں کا وہاں پر کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان دوست ان کا دوست ہو جو ان کی مدد کرے وہاں پر یا جو ان کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے کہ وہ کسی دوسرے کی سفارش کی جائے کسی کو وہاں پر حمت یا جررت نہیں ہوگی کہ وہ مطلب کوئی بات کر سکے کسی کے اس وقت ماں سوائے جس کے لیے جس کو اللہ تعالی حکم دے یا جس کو اللہ تعالی چاہے کسی کے ساتھ اتنی طاقت نہیں ہوگی کسی میں اتنی حمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے وہاں پر ماں سوائے کہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ایک خاص موقع کے اوپر ایک خاص وقت کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ مطلب یہ اختیار دے گا یا یہ ان کو مطلب دے گا حق دے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے سفارش کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس کے ہی فضل و کرم سے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے ادروائز وہاں پر کوئی کوئی ایسا نہیں ہوگا یا کسی کی سفارش کر سکے اور سفارش کا بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے پڑا ہوا ہے پہلے کہ سفارش تو جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اور جس سے سفارش کی جاتی ہوتی ہے دونوں کے سامنے ہو سکتا ہے دنیا کے معاملات میں کچھ ایسے چیزیں ہو جو سامنے ہاں نہ ہو خاص کا جو سفارش کرنے والا ہے وہ تو اچھائی کو پوائنٹ جو ہیں وہ مثال کے طور پر جوبز وغیرہ کے سلسلے میں اگر کسی نے کسی کی سفارش کر دی تو اس کی خوبیاں گنائے گیا اس کی qualification اچھی ہے وہ اچھا مہنتی بچہ ہے یا مہنتی لڑکا ہے ہمارے لیے وہ بڑا asset بنے گا اور یہ وہ ہوگا تو جو جس سے سفارش کی جا رہی ہوتی ہے جو مینیجر وغیرہ جس سے درخواست کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو جواب وغیرہ دے دو تو در حقیقت اس کے اس کا جو decision ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ سفارش کرنے والا کہ مطلب اس اس فلان فلان شخص کو یہ جواب دے دی جائے لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کسی صورت ممکن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اس کا ظاہر اور باطن اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کا ظاہر اور باطن بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے تو ایک وقت ایسا ہوگا جس میں ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا کہ اس کی سفارش جا وہ اپنی سفارش کر سکے سفارش کا قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے کوئی سفارش کر سکے ماں سوئے جب اور جس کو اللہ تعالی وہاں پر اس بات کی اجازت دے اسی طرح سے اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی ون کوٹ کی گئی ہے جس میں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ بھی قیامت کے دن کا ہی تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور یہ جو اس پرٹیکلر آیت جو سورہ حج کی ہے اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں شرک کرنے والے جو ہیں یا کفر کرنے والے دنیا میں جب وہ اپنے اوپر ان ظالموں کے جو نامعامال ہیں وہ لے کر پیش ہوں گے تو اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے جس طرح سے پہلے ہے کہ کوئی کوئی سفارش کر سکے یا ان کی کوئی مدد کر سکے اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں بے شمار آیات ہیں ہم تقریبا روزانہ کی بنیاد پر جو ہم آیات پڑھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اس بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا انجام ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا تو اس میں اب احادیث کی طرف اگر آئیں تو احادیث میں تو بہت ساری احادیث ہیں لیکن ایک احادیث ابو ذر غفاری ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے ہم نے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے باب المجاہدہ مجاہدہ کا بیان تو اس اس حدیث میں اس کی جو پہلی حدیث نمبر ایک سو گیارہ جو ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لمبی حدیث تھی لیکن اس میں سے یہ میں نے جھوڑا سا یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیثِ قدسی ہے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا اور بندوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو اب اللہ نے اپنے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام کر دی اس کا کیا مطلب ہے اللہ تو گنی ہے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ تو بے پرواہ ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کو کیسے حرام کیا جیسا ہے کہ پہلے ذکر ہوا کہ حق کسی کا حق جو ہے اس کو ادا کر دینا حق تلفی نہ ہو کسی کی جو جس کا حق آپ کے ذمہ ہے اس کو وہ حق پہنچا دینا یہ یہی اس کا حق ہے اور اگر اس میں کوئی حق تلفی ہو کسی کا حق اس کی طرف نہیں پہنچایا تو یہ ظلم ہے یہ ہم نے موٹی سی جو definition پڑی ہے اب اللہ تعالی نے کیا گیا اللہ تعالی نے ایک انسان کو تخلیق کیا اس کو اس کے زندہ رہنے کے لیے زمین اس کے لیے بچائی اس کے زندہ رہنے کے لیے اس نے زمین کے لیے اوپر زندگی گزارنے کے لیے جتنے اس کے معاملات تھے ان کو ٹھیک ٹھیک درست طریقے سے اس کو اس انسان کو بہم پہنچا دیا پھر اس کے ساتھ اس کو مطلب نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ بھی واضح کر دیا نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسان تک پہنچا دی پھر اللہ تعالی نے انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ اب تمہارے پاس اختیار بھی ہے تم اپنی مرضی سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ بوجھ لو حق کیا ہے اس کو پہچان لو گمراہی کا رستہ کیا ہے اس کو پہچان لو اور پھر میں اللہ تعالی نے اختیار کیا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی اوپن ویل سے تم ایک رستہ چنو اور جس رستے پر تم چلو گے اس رستے پر کے مطابق تم اپنا انجام بھی پاؤ گے اللہ تعالی نے ہر چیز کو واضح بھی کر دیا اللہ تعالی نے یعنی جتنی انسان کو کامیابی کے لیے جندگی گزارنے کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ تھی جتنی ضروریات تھی وہ بھی انسان کو اللہ تعالی نے مہیا کر دی ٹھیک ہے علم بھی دے دیا حکمت بھی دے دی دماغ بھی دے دیا عقل بھی دے دی نیکی اور برائی کا رستہ جو ہے وہ بھی دکھا دیا پھر ان کو اس کو یاد دیانے کرانے کے لیے بار بار نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ حضرت نو علیہ السلام سے شروع کیا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلتا ہے وہ پھر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کا ایک زندہ موجدہ جو قیامت تک رہے گا اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ساری ریکوائرمنٹس ایک انسان کی جو ہے اس کی اس کی اس کی فلاح کی اس کی کامیابی کی ساری کی ساری پوری کر کے اس کو دے دی یعنی اللہ نے اپنا حق جو ہے جو اس کا بنتا تھا انشان کے لیے وہ اس کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے حق سے بری ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے نفس پر کوئی ظلم نہیں کرتا یعنی میرے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کے حق تھے جو اس نے انسانوں کو دینا تھا وہ اس نے پوری طرح کے طریقے سے اچھی طرح سے دے دیا اس میں ہمیں اس میں ابھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہم پہنچا دی جو جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہم جس بھی کنڈیشن میں ہے جس بھی صورتحال سے دو چار ہیں ہمارے پاس مال و دول کا حساب سے جو بھی سٹیٹس ہے ہمارا ہمارے پاس جو رہنس ہے ان کے حساب سے معاشرے میں جو مقام ہے جس بھی جگہ پر ہم موجود ہیں ہم اپنی استطاعت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں جو انعامات ہمیں دیئے ہیں ان کو ہم اگر اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کو اس دنیا میں اس کا فائدہ اٹھائیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو لیکن انسان اپنی اپنی گلتیوں اور اپنی نافرمانیوں کے وجہ سے اگر گمراہی کا رستہ چوز کرے اور ناکامی کی طرف مر جائے تو یقیناً اس کے لیے وہ اللہ کو دوش نہیں دے سکتا تو اللہ نے تو اپنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا اللہ نے اسی لیے کہا کہ میں اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے دیا اب تم بھی ایک دوسرے کا درمیان ظلم مت کرو ایک دوسرے کا درمیان ظلم مت کرو اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو حق دے دیا اب تم انسان جو ہے نہ تم اپنے اوپر ظلم کرو نہ جسے دوسرے کو اوپر ظلم کرو اپنے حقوق جو ہیں اپنی ذمہ داریاں جو ہے جو آپ کی اپنی ذات کے متعلقہ ہیں ان کو بھی پورا کرو اور دوسروں کی ذمہ داریاں دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ تم کامیاب لوگوں میں شمار ہو جاؤ یہ سورہ یہ باب المجاہدہ جو ہے باب المجاہدہ اس کی ایک حدیث جو ہے کافی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں ظلم کے متعلقہ یہ شروع میں کچھ ایک دوتی مطلب ایک جملہ تھا جس کو میں نے یہاں پر کوٹ کیا تاکہ ہمیں سمجھ آسکے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا یہ سوری نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اکری اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ حدیث کنسی کے الفاظ ہیں تو اور یہ بہت ہی وسیم آنی رکھتا ہے یہ چھوٹا سات جملہ جو ہے جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا باہر اس چپٹر کی اگلی جو حدیث ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اس میں جو پہلی حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے حدیث نمبر ایک اور حدیث نمبر دو سو پانچ ہے حضرت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اور بخل سے بچو اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو خلاق کر دیا جو تم سے پہلے تھے اس بخل نے اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے اور حرام چیزوں کو خلال سمجھنے پر امادہ کیا یہ جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت روایت جو کہ مسلم ہے مسلم میں ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم کرنے سے بچو ظلم اس کی مختلف شکلیں جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ابھی ابھی تو ظلم کی کسی بھی کسی بھی شکل جو ہے اس سے بچو کیونکہ یہ ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا یہ بھی ہم نے اس کی دیفنیشن میں یا اس کے جو انٹروڈکشن کا چیپٹر اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں جو ظلم کرے گا چاہے وہ اپنی ذات کے اوپر کرے چاہے وہ دوسروں کے اوپر گرے قیامت کے دن اس کے لیے کوئی پرسانے حال نہیں ہے گا جب اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا تو اس کے لیے بہت ہی سخت وقت ہوگا وہ تو یقیناً وہ وقت جہاں اس سے ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اور ظلم کے کسی بھی زیلی جو برانچ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا بخل یہاں پر ہے اور بخل سے بھی بچو بخل کیا ہے یہ یہاں پر حدیث میں جو الفاظ ہیں اور بخل سے بچو شخہ سے بچو شخہ کیا ہے یہ یہاں پر اس کے فوائد میں اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ شخ اس کا مطلب ہے مال کی شدید محبت شخہ جو ہے مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں ویسے عام الفاظ میں جو بخل ہے وہ بخل بخیلیوں کو کہتے ہیں یعنی کنجوسی کو کہتے ہیں مال خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا مال کو دبا دبا کر رکھنا مال کو جمع کرنے کا تمہ کرنا مال کو اس کے حق دار تک نہیں پہنچانا یا مال کو مال کے استعمال کرنے میں کنجوسی کرنا یہ بخل ہے عام الفاظ میں اور بخل میں جہاں پر ضرورت ہے جہاں پر جائز ضرورت ہے وہاں پر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا یہ بخیلی میں آتے ہیں یا عام الفاظ میں لیکن حدیث کے الفاظ جو شہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مال کی شدید محبت تقریباً وہی مطلب ہے جو ہم عام معنی میں دیکھتے ہیں لیکن اس میں ہم کنجوسی کے سنس میں دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کنجوسی بھی مال سے شدید محبت کی ہی وجہ ہوتی ہے تو مال سے شدید محبت کو کہتے ہیں جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال اور اسباب کی محبت حد سے تجاوز کر جائے حد سے تجاوز کر کے شدید ہو جائے تو پھر انسان حرام حلال کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا جیسے آج ہمارے معاشرے کا حال ہے اور یہ حالت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس مال شرے کی بقا کی کوئی زمانت نہیں یہ دیر یا صویر ہلاکت سے دو چاہ کر کے ہی رہے گی مال سے شدید محبت مال سے شدید محبت یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یعنی یہ امت محمدی کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے مال سے محبت اور مال سے محبت اس کے مختلف طریقے اگر مختلف صورتیں دیکھی جائیں تو وہ معاشرے میں مختلف طرح کے بگاڑ ان کے پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے مال سے محبت کی وجہ سے انسان دھوکہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر فریب کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مال خرچ بھی نہ کرنا پڑے اسے اور اس کے مال میں اضافہ بھی ہو اس کے مال کو سنبھال سنبھال کے رکھے اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آسکتے ہیں روز مرہ کے کاروبار میں لینگ دین کے معاملات میں جو اوپر نیچے ہیر پھر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کے کرپشن اور رشوت وغیرہ کے دریعے جو حرام کمائی جاتی ہے مختلف ذرائع سے وہ بھی پورا مال سے محبت کی وجہ سے ہے ظاہری وسائل جہاں اس سے محبت کی وجہ سے ہے مختلف طریقے سے دوسروں کے اوپر حق تلفی کر کے اپنے مال اس کو ہتھیانا وہ بھی اس طرح اسی کیٹیکری میں آ جاتا ہے اسی طرح سے جائداد کے معاملات میں بہت سارے زمین کے معاملات میں جائداد کے معاملات میں اتنی اتنی زیادہ مطلب ہمارے ظلم اور زیادتی ہے جس کو مطلب شمار کرنا جو مشکل نہیں پھر جائداد کی تقسیم وراست کی تقسیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا علمیہ اور بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرہ میں جس میں جو خاص کر بھائی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں ان کے حصوں سے اور پھر کوشش ان کی ذہی ہوتی ہے میں اس کا حق جو ہے اس کو ادا کرنے میں حائل ہوتی ہے تو اس طرح سے متفرق معاملات اور ان کا نتائج کیا ہیں جب ہم گہری نظر سے دیکھیں تو ان کے نتائج معاشرے میں مختلف طرح جو زیادتی ہیں ظلم زیادتی ہیں ان کی صورت میں شامل آتا ہے اور اکثر قتل و غارت گری اس کے اوپر بھی چلا جاتا ہے خاص کر جہداد کے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ کتنی خون ریزی ہوتی آج کے دور میں بھی کتنے قتل ہو جاتے ہیں یہ کتنی ظلم ہو جاتے ہیں صرف جہداد کے معاملات میں زمین کے جگروں میں چاہے وہ وراست کی زمین ہے چاہے وہ زمین کی ملکیت جو ہے اس میں کچھ معاملات ہیں تو زمین کے معاملات میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے اتنے بڑی خون ریزی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی مال کو کمانے کے لیے لوٹ مار کرنے والے جو ہیں مطلب چوری چکاری کے ذریعے جو معاملات کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ مال کو ہٹھ آنے کے لیے مات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک خون ریزی کرنے پر آ جائیں قتل و غارت کرنے پر آ جائیں تو اس طرح کے معاملات یعنی کہ اس کو بھی جتنی ہم تفصیل سے دیکھتے رہے ہیں اتنا ہی مست پکڑتا جائے گئے یہ مضمون بھی کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں آج بھی پچھلے معاشروں کی طرح جیسا کہ یہ حدیث میں ذکر ہوا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا بخل نے یعنی مال کی محبت نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا اور انہوں نے اپنا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر بھی امادہ کر لیا اپنے آپ کو نہ صرف اپنا خون بہانہ برکہ حرام چیزوں کو حلال جیسا کیا تھا پچھلے دنوں میں تین چار مہینے پہلے جنوری میں تو میں نے وہاں پر دیکھا مجھے کوٹ کے ٹیری میں جانا پڑا تو وہاں پر تو اس طرح کے حرام چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں جو ایسی چیزیں ہیں جیدے بالکل نارمل ہیں میں سن کا حیران رہا کہ اسٹام پیپر کے اوپر کچھ کام زیادہ لکھ بہت سارے معاملات ہیں تو اس کا مطلب خرچہ بچانا ہوتا ہے در حقیقت آپ دھوکہ دے رہے ہیں در حقیقت آپ پردہ ڈال رہے ہیں کچھ دھوکہ دے کر کچھ پریب کر کے اپنا پیسہ بچا رہے ہیں تو یہ بھی مال سے محبت ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خرچہ بچانے کے لیے کہ ریجسری وغیرہ پر انتقال وغیرہ پر جتنا خرچہ آتا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بچت ہو جائے گی تو یہ کس کو دھوکہ دینے ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا انسان اگر حکومت کو دھوکہ دینے ہے تو ہو سکتا ہے حکومت کو ظاہری طور پر کو نقصان نہ ہو لیکن حکومت کو نقصان ہوتا ہے میں اس میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ظاہر حکومت کے بہت سارے معاملات میں کچھ بگاڑ ہوں گے یقیناً ہوں گے لیکن ایک انسان جو ہے وہ اپنی کوشش اور اپنی حسیت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عمال کو درست کریں تو یہی اس کے لئے بہتر ہے حرام چیزوں کو حلال سمجھ لینا یا حلال چیز سمجھ نی پر امادہ کر لینا اپنے آپ کو یا اپنے مختلف طریقوں سے یہ بھی ایک بہت عام فہم سا معاملہ ہے جو ہمارے معاشروم میں مختلف طریقوں سے رائد ہے بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اللہ سے دعا ہے اور پھر ہم یہ کوشش بھی کریں اللہ اس کی ہمیں امت و توفیق دے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر اس کو لاغو کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کے معاملات ظاہری طور پر تم مجھ سے کوئی فائدہ تو لے سکتے ہوں لیکن حقیقت میں تم اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور یقیناً یہ چیزیں معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں یعنی ایک بندہ نہیں دو بندہ نہیں تین بندہ نہیں پورے کے پورے لوگ پورے کا پورا ادارہ یا پورے کا معاشرہ اسی روش پر چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی چل رہا ہے ایک نے اتنا بچا لیا دوسرا جو کہتا ہے کہ میں بھی درستہ پیار کرتا ہوں میرا بھی اتنا بچ صورت میں بہر اسے ابلی حدیث بھی آج ہم دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی حدیث نمبر دو ہے اس چپٹر کی اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کہ سینگھ والی بکری سے بغیر سینگھوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا یہ بھی مسلم کی حدیث ہے مسلم کی روایت ہے کہ تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ادا کرنے ہیں ضرور ادا کرنے ہوں گے یہاں تک بکری سینگھوں والی بکری سے بغیر سینگھوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا قیامت والے دن حق والوں کے حق ادا کرنے ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ اس دنیا میں اگر کسی کی حق تلپی کی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی یا کسی بھی طرح کا ایسا میٹر کی تو دنیا میں تو اس کو جو بھی نقصان ہو گا لیکن قیامت والے دن جس نے ظلم کیا اس کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا اس کو اس کا بدلہ صدا کی شکل میں اس کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقینا اس وقت ہی ہمیں صحیح یقین آئے گا لیکن ہم یہاں پر اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ کس قدر عالی پائے گا اور ایک پیک ہوگی وہاں پر انصاف کی اللہ تعالیٰ کے تو وہاں پر تو حق تلفی کسی کی نہیں ہوگی اس دنیا میں جس نے کسی کا حق تلف کیا تو اس کا حق وہاں پر ادا کرنا پڑے گا یہاں پر آگے جو مثال دی کہ یہاں تاکہ سینگو والی بکری بغیر سینگو والی بکری کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا یعنی دو بکری نہیں ہوگا یا جن جو اس دنیا میں تو کوئی تمہ نہیں رکھتے ان کی تو کوئی لالج نہیں جانوروں کا کیا لالج ہے جانوروں کا زیادہ زیادہ کوئی خوراک ہے تھوڑی بہت پھڑی کھانے والا چارہ بارہ جو اس کے اوپر جگڑا ہو گیا یا اس کے علاوہ اٹکے لی کرتے ہوئے آپس میں بس دنگا مست کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی پنگا لے لیا اور جگڑا ہو گیا بیر بکریوں کے ریور میں چلتے ہوئے دیکھیں تو کیا ان میں اختلافات ہوتے ہیں کیا ان کے آپس میں کوئی جائزات کے جگلے نہیں کوئی رشتہ داریوں کے معاملات نہیں واللہ عالم کے مطلب کس طرح سے لیکن ان کے ہمیں ظاہری طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ ان میں کیوں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود اور ایسا پھر بے ضرر جانور جس کے اوپر کوئی اس طرح سے ہمیں مطلب نہیں کہ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا اور اس کے لئے جنب دو اختیار دیا اس کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں بخشی اور نعمتوں کے بدلے میں اس کو بہت آسائش میں ایک پرسکون زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کو پھر یہ بھی کہہ دیا اس کی سہولت کے لئے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق کرو تم اپنی طاقت کے مطابق جتنی طاقت ہے تم میں تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے جو دوسروں کے حقوق ہے یا اپنی جو ضمد آرہی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن کوئی طاقت کے مطابق بھی یہاں پر کوئی حق نہیں ادا کرے گا یقین اللہ تعالیٰ کا حساب جیسا کہ اس نے وعدہ کیا قرآن مجید میں بھی مختلف آیات میں ہمیں دیکھا ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا حدیث بھی بہت سارے ملتی بلکہ اس کے اوپر ایک چیپٹر بھی گزر چکا تو جس جو اپنے استطاعت کے مطابق بھی کسی کے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا کیا انجام ہوگا وہاں پر یا اس کی کیا حالت ہوگی کہ یہاں تک بکری جو ایک بے ضرور جانور جس کا کوئی حساب کتاب اگل ہوگا قیامت والے دن قیامت والے دن تو یوم العدل بھی کہا جاتا ہے یوم الدین بدلے کا دن بھی کہا جاتا عدل کا دن انصاف کا دن بھی کہا جاتا حتیٰ کہ جانوروں نے بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانوروں کے لیے سخت تنبیح ہے کہ جب بشعور جانوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا تو عقل اور شعور سے بہرہ وار ظالم انسان ظالم انسانوں کی کس طرح سے معافی ہو سکتی ہے اگر جانور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا تو باشعور انسان جو فہم رکھتے ہیں ان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو معافی ہو جائے یا ان کی تلافی ہو جائے اگر انہوں نے دنیا میں ظلم سے توبہ کر کے اس کی تلافی نہ کی ہوگی تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جو انسان کو محلت ملی ہوئی ہے اس کی محلت اس کی موت کے وقت تک ہے یا قیامت کے بپا ہونے تک اس محلت کے اندر اندر اس کے پاس ہر وقت یہ آپشن موجود ہے کہ اس نے جو بھی ظلم اور زیادی یا جو بھی معاملات اس طرح سے کیے ہوئے ہیں ان کو ان سے توبہ کر لیں جو اس کا حق ہے اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں اس سے معافی معافی مانگے وہی توبہ کی جو چار شرطیں اور دنیا میں اگر وہ پورا کر لیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے آسانی کا سبب بن سکتی ہے ادر وائز اس کے لیے کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ اس کو اس دنیا میں کیے گئے ظلم کا یا زیادتی کا حساب کتاب جائے وہ ضرور اور ضرور دینا پڑے گا تو یہیں پر رکھتے ہیں آپ اور رکھنے سے پہلے صرف ایک آخری بات کہتا جلوں کہ یہ جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں توبہ کہ توبہ کرنا یا توبہ کی تین اور چار کیٹیگری تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تو توبہ کے جو حدیث ہے وہ حدیث کو ضرور بار بار رکھیں اپنی ذہن میں رکھیں اس کو ذہن نشین کریں کہ وہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور ہمیں ہر حال میں اس محلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو بھی معاملات ہیں جہاں تک ہمارے لئے ممکن ہو ہم اس سے توبہ کریں استغفار کریں اور اس توبہ کے اوپر آپ کو مطلب یہ ہے کہ جس کا حق دے دیا جائے اور یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا جس کا حق ہے وہ کیا ہے اگر کوئی اچھے عامال لے کر جائے گا اگر وہ وہ جنت کا حق دار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمہ عامال میں گناہوں کو سمیٹا رہوا ہے دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جائے وہ اپنے نعمہ عامال میں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوا تو انصاف تقاضی یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا دی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ انصاف کرے گا تو انصاف کے مطابق اس کو پھر اس کے سزا بھی ملے گی تو قابل ہوں کہ ہم آخرت میں جب اللہ کے حضور اٹھیں پیش ہوں تو ہمارے نعمہ عمال میں اس قدر ضرور اور ضرور عامال نیک عمال ہوں کہ ہم پہلے ہی راؤنڈ میں ان کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا حق دار اگر کسی کو کو پوائنٹ آئیڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا ہے جزا کم اللہ خیر ان کثیر ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو جو ہم نے سنا یا سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں حمد و توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کر سکیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور جائز حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائے جو ہماری مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہمارے جو معاملات جن میں ہم پریشان ہیں چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہے چاہے وہ ہمارے مسائط کاروبار اور جابز اگرہ کے مسائل ہیں روز مرہ کے معاملات میں جو ہماری جیز متبجائز اور نیک خواہشات ہیں اور ہماری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے اور رحم اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لئے ضرور اور ضرور آسانی والے معاملات فرمائے جو اس دنیا میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سہر سے بری زندگی عطا فرمائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین بہن بھائی بزرگ سارے مومنین اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے رب برہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ رب برہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ رب برہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ ربنا تقبل منا انکم تسمیل علیم وطوب علینا انکم تتواب رحیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون و سلامون علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفرکو و عطوبو علیک جزاکم اللہ خیرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ